السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت کی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل تمام حدیں پار کر چکا ہے رات گئے محفوظ کیمپوں کے اوپر اسرائیل نے دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے ہوا کیا ہے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے رات کو بیٹھی تھی دودھ پلاری تھی اپنے بچے کو اتنے میں اسرائیلی فوج آتے ہیں وہاں پر گولیاں پر ساتے ہیں بارود پھینکا جاتا ہے اور اس ماں بچے کو زندہ جلا دیا جاتا ہے سوچئے گا کیا کیفیت ہوگی کیا عالم ہوگا کیا چیخیں ان کی سنائی دی گئی ہوں گی کیا ہو پکار ہوگی کہ خدارہ ہماری مدد کریں اور وہاں پر زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا پھر معاملہ یہاں پر نہیں رکا دو تین بہن بھائی آپس میں فٹبال کھیرے تھے محفوظ کیمپوں میں لوگ جاتے ہیں اسرائیلی فوجی وہاں گھستے ہیں کیمپوں میں کیمپوں کو کھار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر جو بچے کھیل رہے تھے انہیں گردن سے پکڑ کر زیبا کر دیا جاتا ہے معاملہ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مزید آگے جائے گا مزید آگے پھڑے گا اس وقت کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے جب میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں میکسیکو کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پر میکسیکو میں اسرائیل کا جو صفارت خانہ ہے وہاں پر لوگ زمہ ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے پلیکارڈز وہاں پر اٹھا رکھے ہیں اور وہاں پر ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ 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 غزہ رفع فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے یہ ظلم زیادتی ہے بند ہونی چاہیے پھر وہاں پر فوج بھی طلب کر لی گئی ہے میکسیکو میں اور ساتھی ساتھ جناب وہاں پر پولیس بھی موجود ہے جھڑپیں چل رہی ہیں دھکم پیل چل رہی ہیں مظاہرین پر تشدد کیا جا رہے کہ آپ کیوں رفع غزہ فلسطین کی آواز اٹھا رہے ہیں اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ رات گئے ایک بار پھر رات گئے ایک بار پھر میں پھر آپ کو دھور آ رہا ہوں اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اپنی کالی شکل پوری دنیا کو دکھا دی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کی قیامت جو ہے وہ اسرائیل پر ٹوٹ پڑے گی اللہ کا کہر اسرائیل پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسرائیل آپ کو نشتوں نابود ہوتا واہ دکھائے دے گا رات گئے اسرائیل نے ایک بار پھر رفع پر حملہ کیا ہے وہاں پر گئے ہیں وہاں پر گولیاں بس آئی ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق تقریباً کوئی چالیس ایسے لوگ ہیں کو زندہ جلا دیا گیا ہے اللہ اکبر کیا کیفیت ہوگی یہ خبر سننے کے لئے بھی آپ کے پاس دل گردہ ہونا چاہیے اور جو چھوٹے دل ولے ہیں وہ یہ خبر ویسے نہیں سن سکتے میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ اس خبر کو نہ سنے گا اور اگر میرا تو خیال ہے کہ اس کی آباز ضرور بلند کرنے چاہیے میں آپ سے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا دس بسرہ گزارش کروں گا کہ فلسطینیوں کی آواز بنے غزہ میں جو ہو رہا ہے رفا میں جو ہو رہا ہے ان کی آواز بنے اس ویلوگ کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ یہ آواز ان کی آواز ان کی چیخیں ان کی آہو پکار جو کچھ ہو رہا ہے اس آواز کو میسیو لیول تک پہنچایا جائے دنیا کو دکھایا جائے کہ کتنا ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ واحد پلیٹفارم ہے جس میں ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں گے اوٹھینٹک نیوز دیں گے جو سچ ہے ایز ایز ہوا آپ کے سامنے رکھیں گے اب ہوا کیا ہے سب سے پہلے میں میکسی کو کی خبر آپ کو دے رہتا ہوں کہ میکسی کو کی حالات آوٹ آف کنٹرول کیوں ہیں اور اس وقت اسرائیل کی سفارت خانب کو مکمل طور پر جلایا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے وہاں کے دروازے توڑ دیئے گئے ہیں کھڑکیاں توڑ دیئے گئے ہیں سمان اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے اور اس کو جلانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کیونکہ حالات جو ہیں وہ اب آوٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں میکسی کو میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے غزہ میں جنگ بندی نہ کرنے پر اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شدید مظاہرہ کیا ہے اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں سام سے ہونے والے مظاہرین سے مظاہرے میں شرکت کی ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے کہ لوگ اب اس کو اپنا فرض سمجھ رہے ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں پلیکارٹز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو اس سون ایس پاسیبل فوری طال پر بند ہونا چاہیے یہ ظلم یہ زیادتی اب نہیں چلے گی پھر اگلی جو خبریں بہت اہم ہیں اس ویلاغ کو غور سے سنے گا یہ ان لوگوں کی آواز اٹھائے گا یہ ویلاغ جو بڑے بڑے ممالک بڑے بڑے لوگ ان کی آواز نہیں بن رہے ہیں یاد رہے کہ اسرائیلی فورسز نے اتوار کے روز رفع میں ایک بام متحدہ کے جانب سے سیف زون قرار دیئے گئے مظاہرین کے کیمپ پر شدید بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں پنتالیس فلسطینی جل کر شہید اور درجنوں جھلس کا زخمی ہو گئے تھے جو تعداد میں نے آگے آپ کو پہلے بتائی کہ چالیس سے پنتالیس لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا کیا کیفیت ہوگی وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کا کہر اسرائیل پر ٹوٹ پڑے گا اور اسرائیل مکمل طور پر نسٹوں نابوت ہو جائے گا اب اگلی ریپورٹ کیا ہے یہ ریپورٹ میں نے نہیں لکھی انٹرنیشنل ریپورٹ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انسو گیس کے استعمال کیا گیا اور پتھراؤ بھی کیا گیا جبکہ مظاہرین کی جانب سے سفارت خانے کے باہر لگے حفاظتی بریر ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اسرائیلی سفارتی حدود میں بوتل میں پیٹرل ڈال کر پھینکا گیا جس سے آگ بھڑک اٹھی تاہم اسرائیلی سفارت خانے کی امارت حملے میں مکمل طور پر محفوظ رہی ہے جو کہ محفوظ اب نہیں رہے گی لوگوں میں جتنا گم و گصہ ہے لوگ جتنے ڈسٹرب ہیں لوگ جتنے تیش میں ہیں لوگ نہیں چھوڑے گے لوگ اب اسرائیل کو نصف نابود کر کے ہی رہیں گے اس کی مثال کیا ہے مثال آگے چل کر آپ کو دوں گا تیسری خبر میں لیکن یہ جو دوسرے خبر ہے یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے رات گئی اسرائیل نے رفا میں پھر حملہ کر دی ہے حملے میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے تمام طرح تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں رفا میں اسرائیلی فوز کے پی در پی حملوں کے بعد کوئی علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے غیر ملکی خبر سانداروں کے مطابق اسرائیلی فوز نے رفا کے گنزان بعد علاقوں میں حملے کو تیز کر دیا ہے اسی دوران پیش قدمی کرتے ٹینک رہائشی مارتوں پر گولہ باری کرتے ہوئے دکھائی دیئے آپ کو بتایا میں نے کہ رات گئے ٹینک گھسے ہیں کیمپوں میں انہوں نے گولہ بارود برسا دیا ہے اسرائیلی فوزوں نے رفا کی گنزان آباد علاقوں میں ایمبولنس پر بھی حملہ کیا ہے کاروائی میں شریک دو حلکاروں کو قتل کر دیا ہے جبکہ اسرائیل کی حملوں میں مزید 37 فلسطینی جو ہیں وہ شہید بھی کر دیا گئے ہیں اب جو اگلی خبر ہے یہ بہت حیران کن اور بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے بیشتر افراد خیموں میں مقایم تھے امدادی گروپ سیوڈی ٹویڈرن کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت کے حکم کے بعد تقریباً ایک ہفتے میں اسرائیل نے رفا کی محفوظ قرار دیئے گئے علاقوں میں حملے کیے جن میں 66 فلسطینی جان سے گئے جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں یعنی کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جن کو محفوظ مقام ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ مخصوص جگہ ہے محفوظ جگہ ہے یہاں پر کسی صورت اسرائیل بمباری نہیں کر سکتا یہاں پر بچے اور خواتین جتنی تھیں ان کو بھیج دیا گیا تھا لیکن اسرائیل نے اتنی کالی کرتود دکھائی ہے اتنی گھنڈی حرکت کر دیا ہے اتنا بھونڈا اقدام اپنا ہے کہ وہ کیمپ جو بچوں اور عورتوں کے تھے ان پر اٹیک کر دیا گیا اور نہ صرف وہ حملہ کیا بلکہ اس پر شدید بارود بے برسایا گیا ہے اب معاملات کیا ہیں اب ترکی کے صدر وہ بھی میدان میں آ گیا ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ آؤٹ آف کنرول ہے انہوں نے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ان کے پر کڑی تنقید کی ہے کہتے ہیں غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے میں ناکامی پر ترک صدر اردوان کے اسلامی ممالک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے OIC کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ادارے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انہیں حقوق فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں اگر وہی آباز نہیں اٹھائیں گے اور ان کے دردوں کی مرحم نہیں بنیں گے تو ایسے اداروں کو بند ہو جانا چاہیے آپ اس بارے میں کہہ رہا ہے رکھتے ہیں